السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت سفر میں ہوں لیکن سفر ہو یا حضر اللہ کی یاد چھوٹنے نہیں چاہیے آج بودھ وینسٹے سپیشل ریمائنڈر ہے تو کیوں نہ یہیں سفر سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اللہ عز و جل ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر پل ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے انہو سمیع قریب مجیب الدعوات بلکہ وہ تو مانگنے والوں سے خوش اور نہ مانگنے والوں سے نراز ہوتا ہے اور یہ صرف واحد ہستی ہے وگرنا زیادہ مانگنے والے برے اور نہ مانگنے والے اچھے لگتے ہیں لیکن یہ صرف اللہ ہی ہے کہ جو نہ مانگنے والوں سے نراز اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اس کی کرم نوازی دیکھئے کہ وہ ہر پل ہر ایک کی تو سنتا ہی ہے اس سے بڑھ کے مخصوص اوقات سپیشل ٹائمز کی دعائیں تو وہ فوری قبول کر لیتا ہے وہ مخصوص اوقات وہ سپیشل ٹائمز کے جن میں دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائے اور کچھ آپ کے تجربات سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں آج وینزڈے بودھ کی مناسبت سے الادب المفرد لی البخاری میں سیون زیرو فائیو کے ریفرنس سے سجدنا جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد احضاب میں تین روز سموار منگل اور بودھ کو مسلسل دعا مانگی بودھ کے دن زہر اور اثر کی نمازوں کے درمیان دعا قبول ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور پر بشاشت جھلک رہی تھی کہ مسلسل تین دن سے جو دعا مانگی جا رہی تھی وہ اب اس وقت اس دن اس گھڑی میں بودھ کے دن زہر اور اثر کے بیچ بلاخر قبول ہو گئی صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا میں بودھ کے دن اس گھڑی کا انتخاب کر کے اس میں دعا مانگتا یعنی زہر اور اثر کے بیچ بودھ کے دن تو مجھے اس میں قبولیت کے آثار نظر آئے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن دعا کرنے کے بعد اس گھڑی کو پا لیا جس میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے جابیر رضی اللہ عنہ نے اس گھڑی کو یاد رکھا اور اس میں دعا کا احتمام کرتے اور قبولیت سمیٹتے آپ بھی اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کی موافقت میں زہر اور اثر کے بیچ میں اپنی خواہشات ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھئے کہ وہی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ عز و جل مستضعفین مظلومین کی مدد فرمائے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرہ